بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ آئیڈیاز اینڈ ٹپس آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں سپیشل چاٹ مسالہ کی ریسپی جو بہت ہی مزیدار ہے یہ تمام انگریڈینٹس ہیں جو اس میں شامل ہوں گے ویورز یہ ہاف انگریڈینٹس ہیں ہاف میں آپ کو بات میں بتاؤں گی یہ ہم نے ون کپ زیرہ لے لیا ہے یہ ہم نے نو سے دس عدد لانگ لے لیا ہے یہ ہم نے چار گرام دار چینی لے لیا ہے اور یہ ہم نے ون ٹیبل سپون کالی مرچ سابت کالی مرچ لی ہے یہ ون کپ لال گول مرچ ہے یہ ہم نے دھنیا لے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لال گول مرچ ہے یہ کالی مرچے ہیں یہ دار چینی ہیں اور یہ لانگ ہیں اور یہ کالی علاچی ہے بیچ میں ایک عدد کالی علاچی اور یہ ہم نے زیرہ لے لیا ہے ون کپ اب ہم ان تمام انگریڈینٹس کو مکس کر کے فرائی کریں گے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اور اس کو ہم نے لو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اس کو ہم نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا کالی چینج ہو رہا ہے اب یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اسے فرائی سے اتار دیں گے اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے گرینڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالیں کتنے کلر فل لگ رہے ہیں اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے گرینڈ ہو گیا ہے ہم اس کو ہاف ہاف کر کے گرینڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے یہ ہے آم چور 3 ٹیبل سپون یہ ہے نمک 1 ٹیبل سپون اب ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون یہ ٹاٹری ہے 1 ٹیبل سپون یہ کالا نمک ہے 1 ٹی سپون اور یہ ہے ادرک پاودر 1 ٹی سپون اب ہم اس میں تمام انگریڈینٹس ایڈ کریں گے یہ 1 ٹیبل سپون سالٹ ہے اب ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں آمچور ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون ہم اس میں ادرک پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کالا نمک ہافٹی سپون اب ہم اس میں ٹاٹری ایڈ کریں گے اور پھر یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے ایک بار پھر سکر ایڈ کریں گے تاکہ کوئی ضررات رہنا جائیں تو ویورز ہمارا چاٹ مسالہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پاودر بند گیا ہے یقیناً آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی اور جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا ناٹفیکشن آپ تک مہنچ سکے یہ میں نے ایک جار لے لیا ہے اور اس میں میں یہ سیو کر لوں گی تو ویورز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی یقیناً آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو ویورز نیکسٹ ریسپی میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امانی